اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل سموکا ڈھابا شاد رہیں آباد رہیں اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھیں آج میں جو آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے مزے دار چٹپٹی فش بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے دار چٹپٹی فش بریانی کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا یوز کیا ہے اس کے دو سٹیپس ہوں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے فش کو مسالہ لکانا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور ایک دوسر جو پروسیجر ہوگا وہ ہم چاول کوئل کریں گے اور بریانی بنائیں گے آپ جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انساگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں سموں کا ڈھابا اب میں بتاتی ہوں کہ اس بریانی کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لیے اور کتنی مقدار میں لیے سب سے پہلے جو میں نے فش لی ہے یہ سوہ کلو ہے ایک کلو سے زیادہ ہے ٹھیک ہے سوہ کلو مچھلی ہے مشکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مشکہ یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر کانٹے بھی نہیں ہوتے اس میں جو مسالہ ایڈ کروں گی ون ٹی سپون ہیپ لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے اور یہ جو اس کو میری نیشن کے لیے جو مسالے ہیں یہ میرے پاس ون ٹیبل سپون فش مسالہ ہے ون فو ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہے اور ون فو ٹی سپون ہلدی ہے سب سے پہلے میں یہ فرس ٹیپ کر لیتی ہوں کہ میں اس کو میری نیشن کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اس میں میں مچھلی ڈالوں گی بسم اللہ الرحیم جلدی سے اس کو ڈال کے اور پھر مجھے لگتا ہے میں نے آپ لوگوں کو لیمن نہیں بتایا لیمن اس میں ون ٹی بل سپون ڈالوں گی آپ کو پتا ہے مچھلی میں لیمن یا وینگر ڈالیں بہت زبردست اس کا فلیور آ جاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مسالے ڈالیں 1 تیبل سپوم لیمن جوس اور یہ لسن ادرا کی پیسٹ ٹھیک ہے اس کو میں اچھا سا مکس کرتی ہوں اس کے بعد جو میں نے چاول لیا ہے 1 کجی چاول ہے جن کو میں نے بگو دیا ہے 3 سے 4 ٹیماتر ہیں ان کو میں نے بلینڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے جو پسان نہیں کرتے کہ ٹیماتر ان کے موہ میں آئیں تو ایسے ہی میں نے اس کو بلینڈ کر دیا ٹھیک ہے دو میڈیوم سائز کے پیاس ہیں جن کو میں نے سلائسز کاٹ لیا ہے اس کے 1 ٹیبل سپون ہی لسن ادرا کا پیسٹ ہے یہ سارا جو ہے مسالہ اس میں جائے گا جو میں چاول مسالہ بناؤں گی اس کی گریوی بناؤں گی ٹھیک ہے یہ 1 ٹی سپون کٹی وی لال مرچ ہے 1 ٹی سپون کٹنگ ہوئی بھی ادرک ہے 1 ٹیبل سپون لیمن جیوس ہے اور جو مین مسالہ اس میں میں بریانی مسالہ ایڈ کروں گی دیکھیں جی کسی وقت ہوتے کہ بندے کے پاس نہیں ٹائم ہوتا تو سارے مسالے نکالنے سے بہتر ہے ایک دفعہ یہ مسالہ ڈالیں اور مزے سے بریانی بنائیں یہ سات آٹھ سبز مرچے ہیں جن کو میں درمیان میں سے کٹا تھا اور یہ 2 ٹیبل سپون سبز دھنیا ہے یہ میں گانش کے لیے جیوس کروں گی فوڈ کلر ہے میں جیلو نہیں اورنج فوڈ کلر اس سے زیادہ جو لک کہنا وہ تھوڑی سی بزار والی آتی ہے تو مزہ آتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے چلے اب میں جلدی سے یہ فش کو مکس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کے سامنے اس کو فرائے کروں گی ساتھ ہی میں چاول بھی بائل کرنے کے لیے رکھتی ہوں ٹھیک ہے چلے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے مکسنگ چلے جی اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنی مزے دار چکپٹی بریانی اور وہ بھی سمو سٹائل سے یہ میں نے پانی کا دیکھچا رکھ دیا ہے میں سارے کام کٹھے کروں گی اور آپ کو سارے لکھاؤں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے پانی کا دیکھچا رکھا ہے اور یہ دیکھیں اس میں جو مسالے میں ایٹ کروں گی اس میں میں نے فور چونکہ میرے پاس فور کپ یا ون کیجی میرے پاس رائس ہے تو میں اس میں فور ٹی سپون ڈالوں گی نمک ہاف ٹی سپون سابت کالی ویرچ ایک باگیاں کا پھول سات آٹھ لونگ ایک بڑی والی کالی والی الائچی تین چھوٹی الائچی اور ہاف ٹی سپون زیرہ اس کو تھوڑا سا فلیور فل کرنے کے لیے میں یہ سارے مسالے اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن 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 اس کے علاوہ میں اس میں جو ایٹ کروں گی وہ ہے سرکہ وان ٹی بل سپون اب جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے گا تو پھر میں اس میں چاول ایٹ کرتی ہوں اندہ مین وائل میں نے یہاں پر کڑا ہی رنگ دی ہے اس میں میں فش فرائی کروں گی جس کو کہ میں نے مسالہ لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے چاول ڈال دی ہے اس کے اندر یہ جو میں نے فش کو یہ دیکھیں میرینیٹ کیا تھا اس کو تقریبا اتنی دیر جتی دیر میں نے سارے چیزوں کی تیاری کیا ٹھیک ہے میں ترہ چھے کہ لوں کہ اول گرم ہوا ہے تو پھر میں اس میں فش ڈالتی ہوں نہیں بھئی ابھی دونی گرم ہوا ہے یہ گرم ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے پین رکھا ہے اس میں میں بریانی کا مسالہ تیار کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن اس میں میں بلکل کوٹر کپ ڈالنے لگی ہوں اور یہ ہے پیاز ٹھیک ہے یہ میں پیاز ڈالنے لگی جب تک مچھلی وغیرہ فرائے ہوگی چاول ڈال ہوں گے یہ کیونکہ اس کا بہت زدہ لوگ فلم ہے تو یہ اہستہ اہستہ سانسچ یہ بھی براؤن ہو جائے گا چلیں جی اب جتی دیر یہ پیاز براؤن ہوتے ہیں تو میں مچھلی ڈال دیکھوں تاکہ یہ بھی فرائے ہو جائے یہ میں تھوڑی تھوڑی سالسا فرائے کرتی رہوں گی اتنا ہی ڈالوں گی جتنی کہ اس میں سپیس ہے چلیں یہ فرائے ہو رہی ہے تو پھر اگر ابھی ویڈیو بناتے نہیں بڑی لمبی بن جائے گی اسی لیے جب فرائے ہوتی ہے تو دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مچھلی فرائے ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال ہوں چاول گوئل ہو رہے ہیں اس کا مسالہ بنا رہے ہیں اب میں اس کا دوسرا پور اس میں ڈالوں گی فش کا اور میں تھوڑا سا فرائے ہو میں پیازوں میں ڈالوں گی پیازوں کے اندر یعنی کہ جو مسالہ بنا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر بھی فش کا فلیور آجے گا آپ لوگوں کے سامنے ہی میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ رکھیں میں سٹھا گی جب ہوں یہاں مزیدار جبوں میں مزیدار باشے یہ رکھیں اس کی نا کھوڑی سٹھے کر دوں گی جب میں ویڈیو ایڈٹ کروں گی چاہے ہیں اس میں میں بریانی بناتے ہوں میں کبھی بریانی پیازوں میں میں ایک ہمیں ڈالوں میں پیازیں لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہے ہیں تو آپ ڈال نہیں سکتے ہیں, اس میں کوئی مسالہ نہیں پیاز ہو گیا ہے پیاز筍ٹ پیاز پیسٹ پسندگر کی پیسٹ پیسٹ میں کھانے لگے مصالی پیسٹ پیسٹ، تماتر یہ اس کے آواز رکھے تو کھل نے اپنی آواز آپ کی دیں سا شیئر پیسٹ یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر میں دیکھ چیئے میں مسالہ نہیں بنا لیا اس وجہ سے کیونکہ میں اس وقت مسالہ بنا گا اور پھر لیئرز رکھوں گے یہ ادرب لانو میت جسے کٹی بھی لانو میت چھے لیمون جوز امیشان کا جو مسالہ ہے گویانی مسالہ اس میں وہی یوسیٰ ہوگی چلیں جی یہ مسالہ یہ ڈالیو اور داکھنوں کو انگیسر مسالہ داریو اور یہ جو مچھلی کو مسالہ لگایا تھا میں نے یہ جو تھوڑا سا ساتھ ہے یہ بھی میں اسی میں ہی ڈالیں گے زیادہ بھوکرتی بھی اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے میں بخان زبر تیز مسالہ تو رہنی ہیں تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تھوڑا سا ایڈ کرنے سے اب میں اس کو اچھا سا بھونوں گی جب یہ ڈرائے ہو جے گا پھر میں آپ کو بھی کھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پورے گھر میں پتا چل گیا کہ بریانی بات گیا یہ بھون گیا ہے مسالہ ٹھیک ہے اب میں صرف کیا کروں گی کہ اس میں ایک دونوں فش کے پیسے ڈالیں گی سکیں اس کو میں اب لیرنگ سٹار کرتی ہوں اس کی اس کو میں سایڈ پہ رکھتے ہوئے پھیکچا لے گا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس کے ریچے توا رنگر میں جب میں پہلے سے ہی گرم کیا ہوئے ٹھیک ہے چھول آپ ٹیز کر دوں گی جب میں اس میں چیزیں ڈالوں تاکہ وہ پھر جلیں مات یہ دیکھیں جی میں اس میں سب سے پہلے ٹھہرے آپ کو اس کو کھاتا ہوں اس کے یہاں پر ڈالوں گی دیکھیں جی دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس کا اچھا فلیور آئے گا اس کو میں تھوڑا سا سپیڈ کر دوں تاکہ ہو جائے چاوال دیکھیں 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 سبز مرچیں ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا دھنیاں بھی ڈال دیتی ہوں اب اس کے اوپر یہاں کا تھوڑی سی مچھل بھی رکھتی ہوں اسم بہرہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگوں میں دکھاتی ہوں یہ اوکے ایک پہ اتنا بھاری لیکھ جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈالوں گی باقی چاور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا چولا جو ہے وہ آہستہ کریں گے تاکہ اس کے اندر سٹیم ہو جائے اور سارے فریورز جائے ایک دوسرے کے اندر رچ پس جائے یہ دیکھیں اب یہ فش دوبارہ دوں گی یہ اورنج سبز مرچیں اور سبز نیا اور اور بس یہ جو یہ میں اس کے اندر ہی ڈھا دوں گی چل ہاتھ ہی لگی ہے اب اس کو کرتی ہوں دم پر رکھتی ہوں آپ لوگوں کو دکھا دوں ماشاءاللہ اس کو میں جلدی سے دم پر رکھتی ہوں اور پھر ہم لوگ ملیں گے اس وقت جب میں اس کا دم اچھا سا لگ جائے گا جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزے مزے گی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئے اب ہم ملیں گے دم لگنے کے بعد چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اتنا اچھا دم لگا ہے اور اتنا اچھا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اب بیچ میں ٹھوں میں مرکس کریں اوپر سے پہلے ہوں وہ بھالیں اور پھر میں اس وہ کےprob Raw دیکھ Lebens میں چھuly ٹھیک کریں پھٹی اچھا یہ دیکھیں کوئیڑ ملہاو ٹھیک کوئند ہیڑھ ملہای فلی데 Piet چلیں گول میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنا اچھا یہ اس کا فلیور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ کیسا بنا تینکیو ویری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ